کہے علماء اکرام میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر میرے سوال کا جواب دینا کہ مرزئیوں نے مرزا کو نبی مان کر مدینے والے کے مقابل اس کی بات کو مانا وہ تو ہوگے کافر اور جن لوگوں نے اماموں کی بات کو مانا اماموں کو نبی بھی نہیں مانا پھر اماموں کی بات کو مدینے والے کے مقابل مانا ان کو کیا کہنا چاہے یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مدینے کسی کا کول و کردار جہاں مدینے والے کی بات آ جائے وہاں کسی اور کی بات نہیں چل سکتا یہی مسئلہ کے اہلِ حدیث ہے یہی عقیدہ ختم نبوت یہی وجہ ہے کہ اس برزہ سگیر کے اندر جب مرزاِ قادیانی نے مسلمانوں اور اسلام کی مرکزیت پر حملہ کیا نبوت کے بعد سونے نبی کی نبوت کے بعد نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اس کے خلاف میدان میں اگر کوئی آئے تھے تو ہمارے عقابل آئے تھے یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں میں مطرف ہوں تمام مقاتب فکر کے علماء اکرام کا جو ان کی خدمات لیکن جو ریکارڈ ہے اس کی نبی کس طرح کی جائے سب سے پہلے اس فتنے کو پہچاننے والے اور دنیا کے سامنے رکھنے والے مولانا ابو سعید محمد حسین بٹال بھی رحمت اللہ لے اور اب بلا وقت ضائع کیے آپ کے سامنے میں دعوت دینے جا رہا ہوں سید دعوت غزنوی رحمت اللہ علیہ کی مسند کے وارث شہید ملت حضرت علامہ احسان علیہ زہیر رحمت اللہ علیہ کا انتخاب واجب الاحترام غازی اسلام حضرت مولانا رانہ محمد شفیق خان صاحب پسروری کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں قبل اس سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں ایک اعلان سمات کیجئے اور اس بات قازم کیجئے پندرہ سبتمبر بروز جمعہ المبارک طوبہ مسجد مسلم ٹاؤن سرگودہ روڑ میں امیر محترم امیر کاروہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ تشریف لائے ہیں جو جمعہ نہیں پڑھاتے جمعہ پڑھنے وہاں جاؤگے آواز نہیں آئی جمعہ پڑھنے جاؤگے انشاءاللہ تشریف لاتے ہیں غازی اسلام حضرت مولانا رانہ محمد شفیق خان صاحب پسروری نحمدہو ومسلی علی رسول کریم اللہم سلے وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر اللذی ختمت بهن نبیین وعالیت درجتہو فی علیین وفسفتہو فی کتابک المبین فقلتا وعنت اصدق السادقین وحسن القائلین وما ارسلناک اللہ رحمتا للعالمین اما بات وہ آئے کہ جنہیں لکھیے رہبر کامل رہنمائے اکرم وہ آئے کہ جنہیں کہیے زندگی کا محسن آزم مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے صحابے رحم بن کر رحمت للعالمین آئے صل اللہ علیہ وسلم مجھے کامل احساس ہے کہ آپ کتنی ہی دیل سے یہاں تشریف فرما ہے مجھ سے قبل حضرت العلام حضرت مولانا ارشاد الحق اصری حافظہ اللہ بڑی تفصیل سے ایک پر مغز خطاب فرما چکے ہیں اور موضوع کے کئی جہتوں کا احاطہ فرما چکے ہیں میں وقت کے اقتصاد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو موضوع مجھے تفویز کیا گیا ہے اس تک رہنے کی کوشش کروں گا حضرات جہاں تک بات ہے عقیدہ ختم نبوت کی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت در حقیقت مسلک اہل حدیث ہی کا نام عقیدہ ختم نبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفت ہے آپ کی فضیلت ہے آپ کی شان اور شوکت ختم نبوت آپ کا عزاز بھی ہے اور آپ کا امتیاز بھی ختم نبوت ایک اتفاقی اور یقینی عقیدہ ہے اتفاقی یوں کہ اس وقت دنیا میں دنیا بھر میں کتنے ہی مقاتبے فکر ہیں اسلام کے مختلف مسالک میں بٹے ہوئے مختلف فقہی گروہوں میں بٹے ہوئے لیکن پیارے رسول کی بیسر سے لے کر آج تلق اور آج سے لے کر قیامت تک ہر وہ شخص جو مسلمان کہلاتا ہے اس کا اس عقیدے پر اتفاق ہے کہ سونے مدینے والے کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں اور یقینی اس طرح کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے فرمایا تھا اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی طرف بھی منصوب کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس جھوٹے مدعی سے اس کے دعوے کی دلیل طلب کرنا بھی کفر کسی جھوٹے مدعی نبوت سے اس کے دعوے کی دلیل طلب کرنا بھی کفر کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور آپ اٹھ کے اس سے کہتے ہیں تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے تو گویا آپ کے دل کے کسی گوشے میں یا دماغ کے کسی کونے میں یہ بات موجود ہے کہ سونے مدینے والے کے بعد کوئی نبی آسکتا ہے ایک مسلمان کو اتنا یقین ہے اور اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو دلیل طلب کرنے کی بجائے بے ساختہ کہے تو قذاب ہے تو دجال ہے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں اس لیے کہ سونے نبی نے فرمایا تھا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت فضیلت یوں کہ پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ہیں مسند احمد کی روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں حسن درجے کی روایت کہ سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے جن میں سے تین سو پندرہ رسول تھے لیکن جتنے نبی اور رسول آئے خاص قوم کے لیے مخصوص علاقے کے لیے محدود وقت کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے اور ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت کے اندر ایک سے زیادہ نبی ہوئے ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر آپ کے صاحبزاد حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں حضرت اسحاق بھی نبی ہیں اور بتیج حضرت لوت بھی نبی ہیں ایک ہی خاندان سے تعلق کرکنے والے ایک وقت میں چار نبی تھے حضرت یقوب علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں آپ کے صاحبزاد حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سگے بھائی حضرت حارون بھی نبی ہے یوش بن نون بھی نبی حضرت یحیی علیہ سلام اور حضرت سگے خال عزاد بھائی دونوں نبی ہے ایک ہی وقت لیکن حضرت ان کا تقسیم کاریو تھا کوئی کسی خاص قوم کے لیے خاص اہمیت کے لیے خاص علاقے کے لیے محدود وقت کے لیے لیکن سونے نبی صلی اللہ علیہ سلم کسی خاص قوم کے لیے نہیں محدود علاقے کے لیے بلکہ آپ ساری کائنات کے سارے رہنے والوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے وقت نہیں ورنہ میں بیبل کے حوالوں سے آپ کے سامنے رکھتا کہ کس طرح ہر نبی خاص قوم سے تعلق رکھتا رہا ہے حضرت موسی علیہ السلام کی کتاب تورات آج موجود نہیں اسفار خمسہ ان کی طرح منصوب ہیں پانچ کتاب کتاب تکوین سفر تکوین سفر عدد سفر خروج سفر احباد سفر استثناء یا سفر تصنیع پانچ کتابیں جنہ اسفار خمسہ کہا جاتا ہے آخری کتاب جو ہے سفر استثناء یا سفر تصنیع سفر لکھا سفر جاتا ہے سین فار لیکن سفر کتاب یا الہامی صحیفہ صحف ابراہیم و موسیٰ اس میں باب نمبر 23 کے اندر ہے کہ مجھ کو بھیجا گیا ہے اسرائیل کے گھرانے کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لئے اور جو تیسری کتاب ہے سفر خروج کتاب خروج وہ ساری کی ساری اس بات پر ہے کہ میں آیا ہوں تا کہ بنی اسرائیل کی حالت زار کو بہتر کر سکتے اور جو لوگ جانتے ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو پڑا ہے وہ بہت خوبی آگا ہے کہ فرعون سے اپنی قوم کو نجات دلانے کے لئے کردار ادا کیا تھا اور اسی کے شکرانے کے طور پر اشورہ کا روضہ ہوتا تھا پھر چالیس سال تک مسلسل سفر جہاد میں رہے غیر اقوام کے ساتھ جہاد کیے ہیں اپنی قوم کے استقام کے لئے بقا کے لئے عروج کے لئے اسی طرح ایک کتاب ہے کتاب ملوک کتاب سلاتین کنگس دو حصوں پر مشتمل ہے اس کا پہلا حصہ باب نمبر آٹھ آیت نمبر سولہ اور سترہ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا باپ یہ چاہتا تھا کہ اسرائیل کے خدا کا ایک گھر بناوں اب میں اپنے باپ کی جگہ پر بنی اسرائیل کے تخت پر بیٹھا ہوئے اور میں اس کی تکمیل کروں گا چنانچہ حیقل سلیمانی بنایا جس کو ہم بیت المقدس یا بیت المقدس یا بیت المقدس کہتے خاص قوم کے لئے اپنے آپ کو وقف کیا خاص قوم کی طرح منصور کیا حضرت سلیمان نے اپنے آپ کو بھی اپنے والدے گرامی کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطی کی انجیل باب نمبر پندرہ آیت نمبر چھ سات آٹھ اپنے شاگردوں سے کہا خبردار سامریوں کے شہر میں داخل نہیں ہونا غیر اقوام کی طرف نہیں جانا اس لیے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا یعنی بنی اسرائیل کی اصلاح کے لئے بھیجا گیا اور مطی ہی کی انجیل باب نمبر دس آیت نمبر چوبیس اور پچیس ایک عورت آئی اور آ کر منت کرنے لگی کہ میری بیٹی کو چنگا کر دیجئے یہ چنگا کا لفظ جو ہمارے ترجمہ ہے نا اردو کا مسیحی شادخانہ فیرود پر روڑ لاہور سے شاید اس کے اندر ہے میری بیٹی کو چنگا کر دیجئے آپ نے فرمایا یہ مناسب نہیں کہ میں لڑکوں کی روٹی چھین کر کتوں کی آگے پھینک میں صرف اسرائیل کے گرانے کی کوئی بیڑوں کی طرف آیا تو جتنے نبی اور رسول آئے خاص قوم کے لیے مقصوص علاقے کے لیے محدود وقت کے لیے یہ صرف اور صرف مکہ کے در یتیم آمنہ کے لال نبیوں کے امام رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کسی خاص قوم کے لیے نہیں مقصوص علاقے کے لیے نہیں محدود وقت کے لیے نہیں بلکہ اعلان کیا کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ اے دنیا کے رہنے والوں میں تم سب کی طرح رسول بنا کر بھیجا گیا وما ارسلنا کئلکا فتن للناس ساری کائنات کے ہر اس شخص کی طرف جو ناس ہے انسان کہلاتا ہے اس کی طرح رسول پاک کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا بلکہ اس سے بھی آگے کی بات وما ارسلنا کئلہ رحمتا للعالمین العالمین الف لام استغراب کی عالمین کیا ہے ایک ہے عالم لام کی زیر کے ساتھ یہ علماء اکرام جاننے والے علم والے اور لام کی زبر کے ساتھ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ترجمہ ہم کرتے ہیں جہان کیا ہے جہان ہر وہ شیع ہر وہ چیز ہر وہ طبقہ ہر وہ گروہ ہر وہ جذبہ جو اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت رکھے جو اپنے آپ کو نمائع کرسکے اپنے آپ کو ظاہر کرسکے جو لوگوں کی نگاہ میں آسکے لوگوں کے علم میں آسکے یا حواس خمسہ کے ذریعے سے جس کو محسوس کیا جا سکے اس کو لخص عالم سے محسوس کیا جا سکتا ہے انسانوں کا عالم جنات کا عالم ملائک کا عالم ہشرات کا عالم نباتات کا عالم ہیوانات کا عالم جمادات کا عالم کیفیات کا عالم کمیات کا عالم اطراف کے لحاظ سے جتنے اطراف ہیں وہ سارے اپنے حیثیت میں عالم ہیں عالم دنیا عالم برزق عالم حشر عالم ارزی عالم سباوی اور جذبات کے لحاظ سے وجد کا عالم شوق کا عالم شباب کا عالم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لئے رحمت بنا کر دے جئے گئے یہ ہے ختم نبوت جس کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کے لئے عظمت اور رفت کی انتہائیں سمو دی اس لئے اگر کوئی شخص ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے تو وہ در حقیقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور شوقت کا انکار کرتا ہے آپ کے عزاز کا انکار کرتا ہے آپ کے امتیاز کا انکار کرتا ہے آپ کی فضیلت کا انکار کرتا ہے اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج ایک ہی سر کے لئے رکھا تھا اور سر اقدس آمنہ کے لال کا سر اقدس ہے مدینہ کے تاجدار کا سر اقدس ہے اور یہ احتمام کیا اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے اندر آپ اٹھائیں بیبل کو دیکھیں آپ اہنمہ عطیق کو دیکھیں اہنمہ جدید کو دیکھیں ایک ایک وقت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں کئی کئی لوگ تھے جن کے لئے نبی کا نفذ آیا ہے کئی معزز ہستیوں کا نبی کہہ دیا گیا حضرات یہودی آج بھی موجود ہیں عیسائی آج بھی موجود ہیں اسلام کے دشمن ہیں پیارے رسول کے خلاف ہیں لیکن جب حجاز مقدس کے اندر سونے مدینے والے کی ختم نبوت کا اعلان ہوا اس کے بعد نہ یہودیوں میں سے نہ عیسائیوں میں سے کسی فرد کے بارے میں نہ یہودیوں نے کہا نہ عیسائیوں نے کہا کہ یہ نبی نہ اس سے پہلے کئی لوگوں کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ نبی پارسی لوگ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نیک سرشت لوگوں پر سروش آسمانی کا نزول ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا جبریل امین اللہ تحییت و تسلیم آتے ہیں وہ کہتے ہیں سروش نام کا فرشتہ آتا تھا یہ جو غالب نے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں غالب سریر اکامہ نوائے سروش تو سروش سے مراد وہ فرشتہ جس کے بارے میں پارس کے رہنے والے پارس علاقہ تھا عربی کے اندر چونکہ پے ہوتی نہیں اس لیے اس کو مورب کر کے فارس کہہ دیا جاتا ہے یہ پارسی لوگ زردشت کے ماننے والے زردشت لفظ نہیں ہے زردشت اس کے ماننے والے وہ کہتے ہیں نیک سرشت لوگوں پر سروش آسمانی کا نزول ہوتا تھا کئی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ان پر سروش آسمانی کا نزول ہوا لیکن تاریخ اٹھا لیں پارسی آج بھی موجود ہیں جب حجاز مقدس کے اندر سونے مدینے والے کے اوپر ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا اس کے بعد کسی پارسی کے بارے میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس پر بھی سروش آسمانی کا نزول ہوا آپ اپنے علاقے کو دیکھ لیجئے وید مت کے ماننے والے کسرت کے ساتھ موجود ہیں جنہیں ہم ہندو کہتے ہیں جنہیں ہم آریہ سماجی کہتے ہیں جنہیں ہم سناتن دھرمی کہتے ہیں ہندو کوئی نام نہیں ہے ان کی کسی کتاب کے اندر ہندو کا لفظ نہیں ہے ہندو کا نام ان کو دیا ہے یا عربوں نے دیا ہے یا فارسیوں نے دیا ہے مسلمانوں کا دیا ہوا ہے ہندو ان کا نام نہیں ہندو علاقائی نام ہے پنجاب کے رہنے والے پنجابی کشمیر کے رہنے والے کشمیری ہند کے رہنے والے سارے ہندی یا ہندو لیکن ان کے مذہب ہیں سناتن درمی ہیں آریہ سماجی ہیں وید مت کہلاتے ہیں جین درمی ہیں ان کا آپ دیکھیں ان کی کتابیں وہ کہتے ہیں کہ کئی مہارشی ہیں جن پر آکا آشوانی کا پرکاش ہوتا ہے یعنی ان پر آسمانی خبریں نازل ہوتی ایک ایک شرطی تین تین رشیوں کی طرح منصوب ہے آکا آشوانی کا پرکاش ہوتا ہے آسمانی خبریں اترتی آج بھی زواہر پرست ہندو موجود ہیں سناتن درمی موجود ہیں آریہ سماجی بھی موجود ہیں وید مت سے تعلق رکھنے والے ہیں لیکن سونے نبی کی ختم نبوت کے اعلان کے بعد کسی ایک فرد کے بارے میں اعلان دکھائی نہیں دے گا جو اس پر آکا آشوانی کا پرکاش ہوا ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ تمت کلمت و رب کا صدق و عادلہ آسمانوں سے وحی کے ذریعے سے جو رہنمائی کی باتیں اترا کرتی تھی عدل اور صداقت کی باتیں اترا کرتی تھی ان کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اب وحی کے ذریعے سے رہنمائی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے دین مکمل ہو گیا دین پورا ہو گیا دین پورا ہو گیا درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین کا معاملہ آسمانوں سے اس طرح نازل ہوا ہے یہ ہے ختم نبوت ختم نبوت یہ ہے کہ آسمانوں سے وحی کا جو سلسلہ تھا ختم ہو گیا ہے اور وحی دو چیزوں پر مشتمل ہے وحی جلی وحی خفی وحی جلی قرآن مجید کی صورت میں ہے اور وحی خفی رسول اللہ کی حدیث کی صورت میں ہے اب اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث سے ہٹ کر دین کی بات کرتا ہے تو گویا وہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے میں اسی لیے کہتا ہوں اور اسی لیے کہہ رہا تھا کہ مسلح کے اہل حدیث در حقیقت ختم نبوت کے عقیدے کی واضح تصویر ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اب کوئی شخص نہیں کہ جس کی بات کو دین قرار دیا جائے دین صرف اور صرف وہ چیز ہے جس پر مدینے والے کی مور لگی اس کے علاوہ کوئی دین نہیں حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ انیس سو ستر میں یہاں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے ہمارے بزرگ جو ہیں کم ہیں انہیں معلوم ہے کہ انیس سو ستر میں ایک تحریک چلی تھی بٹو صاحب کے خلاف جس کے نتیجے میں زیاو الحق صاحب برسر اقتدار آئے تھے قومی اتحاد نے تحریک چلائی تھی نوستارے مشہور تھے انیس سو ستر کی اس تحریک کے بعد چنیوٹ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی ہوتا اس وقت یہ تھا کہ ربوہ میں مرزی سالانہ اجتماع کیا کرتے تھے اور ان کے مقابلے میں چنیوٹ کے اندر تمام مقاطع فکر کی مشترکہ ختم انبوت کانفرنس ہوتی تھی نیا نیا قومی اتحاد جو ہے وہ کامیاب ہوا تھا بٹو کو اتار کے چنانچہ جلسہ تھا ہم لوگ میں مولانا عبدالحی انساری اور ایک ہمارے ساتھی ہوا کرتے تھے عبدالحی راشد ایک حادثے میں شہید ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں ہم تینوں سرگودہ سے چلے کانفرنس میں دوسرا دن تھا پچیس چھپیس تائیس دسمبر کو ہوا کرتی تھی کانفرنس دوسرا دن تھا بیٹھے ہوئے تھے سٹیج پر علماء اکرام قومی اتحاد کے رہنما بیٹھے ہوئے تھے مولانا مفتی محمود تھے نوابزہ رہنس اللہ خان تھے خان شرف خان تھے مولانا تاج محمود بھی تھے مولانا منصور چنیوٹی جو ہیں وہ میزبان کی حیثیت سے تھے علامہ صاحب نے گفتگو شروع کی علامہ شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا ہے اے علماء اکرام انہوں نے کہا ہے اے علماء اکرام میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر میرے سوال کا جواب دینا کہ مرزئیوں نے مرزا کو نبی مان کر مدینے والے کے مقابل اس کی بات کو مانا وہ تو ہوگے کافر اور جن لوگوں نے اماموں کی بات کو مانا اماموں کو نبی بھی نہیں مانا پھر اماموں کی بات کو مدینے والے کے مقابل مانا ان کو کیا کہنا چاہے یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار جہاں مدینے والے کی بات آ جائے وہاں کسی اور کی بات نہیں چل سکتا یہی مسئلہ کے اہل حدیث ہے یہی عقیدہ ختم نبوت یہی وجہ ہے کہ اس بردہ سغیر کی اندر جب مرزا اے قادیانی نے مسلمانوں اور اسلام کی مرکزیت پر حملہ کیا نبوت کے بعد سونے نبی کی نبوت کے بعد نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اس کے خلاف میدان میں اگر کوئی آئے تھے تو ہمارے عقابل آئے تھے یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں میں مطرف ہوں تمام مقاتل فکر کے علماء اکرام کا جو ان کی خدمات لیکن جو ریکارڈ ہے اس کی نبی کیس طرح کی جائے سب سے پہلے اس فتنے کو پہچاننے والے اور دنیا کے سامنے رکھنے والے مولانا ابو سعید محمد حسین بٹال بھی رحمت اللہ لے ان کا رسالہ کسیر علیشات رسالت عشات السنہ جو اٹھارہ سو اناسی سے لے کر انیس سو تیرہ تک شائع ہوتا رہا ہے انہوں نے دیکھا پریس کے اندر لاہور کے ایک پریس میں ایک کتابچہ شائع ہو رہا ہے فتح اسلام کے نام سے انہوں نے دیکھا تو لکھنے والے کا نام تھا پرزا غلام احمد قادیان اس وقت تک مشہور یہ تھا کہ یہ وکیل اسلام ہے مسلمانوں کی طرف سے اسلام کی طرف سے منازلہ کرتا ہے لیکن اس کتابچے میں بعض لا یعنی باتیں تھیں ارتداد کی طرف لے جانے والی تقزیب کی طرف لے جانے والی فتنوں کے دروازے کھولنے والی مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے بقیدہ خط لکھا مرزا قادیانی کو کہ میں نے اس طرح ایک پریس کے اندر کتابچہ دیکھا ہے اس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے یہ بتائیں کہ آپ واقعتاً آپ کا نام ہے آپ ہی نے لکھا ہے اور اگر آپ نے لکھا ہے تو اس میں یہ یہ باتیں خلاف اسلام ہیں ان کی وضاحت کریں مزاق قادیانی نے نہیں کی بلکہ ایک اور رسالہ لکھ دیا پھر ایک اور رسالہ لکھ دیا مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے ان کو مخاتب کیا کہ آئے میرے ساتھ بفتگو کرے سب سے پہلا مناظرہ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے پندرہ اپریل اٹھارہ سو ایکانوے کو میدان بھائیاں لاہور کے اندر ہوا مناظرہ مرزا خود نہیں آیا حکیم نور الدین کو آگے کر دیا لیکن حکیم نور الدین نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی اس وقت مرزا قادیانی لدھیانہ میں اپنے سسرال میں تھا اپنے سسر مرزا ناصر کے ہاں مولانا نے اس کو ٹیلی گرام بیجا تار جسے کہا جاتا تھا اس وقت سب سے تیز رفتار ذریعہ پیغام رسانی یہ ٹیلی گرام ہوا کرتا تھا آج کل تو بڑے آگے ہیں نا ای میل آگے ہیں فیکس آگی ہے وارس اپ آگیا ہے پتہ نہیں کیا سب سے تیز رفتار پیغام رسانی کا ذریعہ تار ہوا کرتا تھا کہا مرزا صاحب آپ کا مناظر فرار ہو گیا ہے آئیں کہہ لگا میں آؤں گا چنانچہ وہ آیا بیش جولائی کو گفتگو شروع ہی کہہ لگا گفتگو نہیں کرنے ایک دوسرے کے ساتھ تحریری مناظرہ کرتے ہیں بارہ رکے ایک دوسری طرف سے بارہ رکے ابھی گئے یکم اگست کو مرزا صاحب وہاں سے چلے گئے پھر اگلے سال فروری اٹھارہ سو بانوے کو آئے مولانا نے کہا مرزا صاحب ادھار باقی ہے کہہ لگا ہاں کرتے ہیں کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں لیکن رات ہی رات میں لاہور سے فرار ہو کر سیالکوٹ مولانا کو پتا چلا مولانا اس کے پیچھے سیالکوٹ وہ سیالکوٹ سے نکلا کپور تھلا مولانا اس کے پیچھے کپور تھلا کپور تھلا سے نکلا جلندر مولانا اس کے پیچھے جلندر جلندر سے نکلا لدھیانا مولانا اس کے پیچے لدھیانا کہنا کہا جی مجھ کو الہام ہوا ہے کہ میں نے مناظرہ نہیں کرنا اور حضرات مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے اس کی ایسی تحریروں پر مشتمل ایک استفتاہ تیار کیا اس کا جواب لکھا شیخ الکل فلکل میاں نظیر حسین تہلوی نے پھر مولانا نے اس جواب پر یعنی فتوے پر پورے برے صغیر کے جید دو سو کے قریب علماء اکرام کے دستکت لیے انہی دستکت کرنے والوں میں دارالعلم دیوبند کے بانی مولانا رشید احمد گنگوہی بھی تھے جن کے یہ الفاظ ہیں حاضر جواب صحیح اور یہ بات میں واضح کر دوں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا فتوہ لدھیانا کی علماء نے دیا حضرات الفضل ما شہدت پہل آداؤ گواہی وہ جو دشمن کی زبان سے نکلے مرزا اکادیانی نے اپنی کئی کتابوں میں لکھا اس نے اپنی کتاب نشان آسماء میں لکھا اس نے اپنی کتاب حقیقت الوحی کے اندر لکھا اس نے اپنی کتاب حقیقت المہدی کے اندر لکھا اس نے اپنی کتاب توفہ گولنرویہ کے اندر لکھا اس نے اپنی کتاب انجام آتم کے اندر لکھا اس نے اپنی کتاب ازاللہ احام میں لکھا اس نے اپنی کتاب نشان آسماء میں لکھا اس نے اپنی کتاب ملفوظات کی جلد ساتھ کے اندر لکھا کہا سب سے پہلے مجھ کو کافر قرار دینے والے اول المکفرین ایک مولوی محمد حسین بطالوی ہے دوسرا بورا میاں نظیر حسین دہلوی ہے اور صرف یہی نہیں صداقت مسلق حقیقت حدیث اور صرف یہی نہیں صرف یہی نہیں مرزا قادیانی کے اپنے بیٹے بشیر احمد نے جو کتاب لکھی ہے سیرت المہدی اس کی پہلی جلد کے صفحہ دو سو اکاون پر اس نے یہی بات لکھی کہ ہم پر سب سے پہلے مرزا صاحب پر کفر کا فتوہ لگانے والے میاں نظیر حسین دہلوی اور مولانا محمد حسین بطالوی تھے یہی بات دیوبندی عالم ابو القاسم رفیق دلاوری نے بڑی مبسوط کتاب لکھی ہے رئیس قادیاں اس کے صفحہ نمبر چار سو چوالیس کے اوپر یہی بات لکھی اور یہی بات لاہور سے قادیانیوں کا ایک ہفت رودہ رسالہ ہے لاہور کے نام پر جس کا اڈیٹر ساکب زیر بھی رہا ہے اس کا شمارہ بارہ جون دو ہزار دس کا اس میں جماعت احمدیہ پاکستان کے صدر غلام احمد کا انترویو ہے اس نے صرف تین نام لیے ہیں جنہوں نے مرزا صاحب کی مخالفت کی اور کہتا ہے کہ مسلمانوں میں لوگوں میں بدنام کیا پہلا نام میاں نظیر حسین دہلوی کا دوسرا نام مولانا محمد حسین بطالوی کا تیسرا نام فاتح قادیاں مولانا سناولہ پر صحیح سب سے پہلے قادیاں میں جا کر مرزا کے گھر میں جا کر جو راہوں پہ کھڑے ہو کر اگر کسی نے للکارہ کہ مرزا صاحب آئیں بات کریں تو وہ وہ ہے جس کو پوری دنیا فاتح قادیاں کہتی ہے اور وہ فاتح قادیاں ایک ہی شخصیت ہے جسے لوگ شیر پنجاب شیخ الاسلام مولانا سناولہ امرسری کے نام سے جانتے ہیں مولانا سناولہ امرسری رحمت اللہ ان کا قد کاٹ کتنا ہے مولانا اللہ وسایہ ہمارے بزرگ ہیں بہت کام کیا ہے انہوں نے احتساب قادیانیت کے نام پر ساٹھ جلدیں لکھیں محاسبہ قادیانیت کے نام پر پچیس جلدیں ہو گئی ہیں احتساب قادیانیت کی آٹھ اور نو نمبر جلدیں مولانا سناولہ امرسری کے رسائل پر مشتمل ہیں اور اس کے آٹھ نمبر کے آغاز میں کہتے ہیں کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے مولانا سناولہ کو پیدا ہی اس لے کیا تھا تاکہ یہ قادیانیت کے فتنے کو جر سے کار دیں اور بیچے کیا لکھا ہے خاک پائے مولانا سناولہ اللہ وسایا کہ میں اللہ وسایا مولانا سناولہ امرسری کے پاؤں کی خاک حضرت امیر شریعت سید اطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے کیا آپ کو معلوم ہے وہ مولانا سناولہ امرسری کو ابباجی کہا کرتے تھے اس لیے کہا کرتے تھے کہ مولانا سناولہ امرسری کے ایک بیٹے تھے ان کا نام اطاولہ تھا وہ شہید ہو گئے تھے تو شاہ جی نے کہا مولانا ایک اطاولہ آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے دوسرا بیٹا آپ کا اطاولہ موجود اور مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ اہلے انہیں اپنے ایک بیٹے کا نام مولانا سناولہ امرسری کی خدمات کو دیکھتے ہوئے سناولہ رکھا تھا یہ مولانا سناولہ امرسری انیس سو تین کے اندر گئے ہے قادیاں میں شورش کاشمیری نے تحریک ختم انبوت میں لکھا ہے کہ ایک ہی فرد ہے جس کو فاتح قادیاں کہا جاتا ہے مولانا سناولہ امرسری ہمارے بریلوی احباب کا ایک رسالہ نکلتا ہے لاور سے اس کا نام ہے کنزل ایمان ایک تو ہے نا کنزل ایمان جو حاشیہ ہے نیم دن ملاد آبادی کا مولانا امرضا خان کے ترجمہ پر یہ رسالہ ہے مہنا ستمبر دو ہزار نو کا شمارہ ختم نبوت نمبر تھا اتنا مبسوط اس میں تین جگہ پر انہوں نے مولانا سناولہ امرسری کو فاتح قادیاں کہا ہے میں دیکھ رہا تھا میری عادت ہے دیکھتا رہنا ایک طالب آپ گوگل پہ چلے جائیں من حاج پکس وہاں مولانا سناولہ مرسری کے ساتھ دعا کی وجہ سے ہوئی اور یہی بات کنز ایمان کے ختم نبوت کے نمبر کے اندر ہے یہی بات مولانا ابو حسن علی ندوی کی کتاب تحریک ختم نبوت تجزیہ مطالع اس کے اندر موجود ہے یہی بات ابو قاسم رفیق دلاوی صاحب کی چوالی صفات پر مجتمل نام تھا اس کتاب چے کا الہ الحق سری وہ لکھنے والے تھے علی گرد کے مولانا اسماعیل علی گری سب سے پہلی کتاب جو ان کے خطاب لکھی گئی وہ ایک چوبیس سال کا جوان تھا اس نے کتاب لکھنی شروع کی پچیس سال کی عمر میں وہ کتاب مکمل ہوئی جانتے ہیں وہ کون تھا وہ تھا برسغیر کا عظیم سیرن نگار حضرت قاضی محمد سلمان سلمان منصور پری رحمت اللہ حلی جنہوں نے سب سے پہلی کتاب مرزا قادیانی کے رد میں لکھی اس کتاب کا نام تھا غایت المرام فی تعد الاسلام یہ بھیرہ سے ایک تو بھیرہ کی پہچان ہے پیر کرم شا بھیر مرہوم وہاں دیوبندی علماء کا بھی بہت بڑا ایک ادارہ ہے بگوی علماء انہیں کہا جاتا ہے یہ کیا ان کا ایک رسالہ نکلا ہے شمس الاسلام اس کا نمبر شاہ ہوا شیخ الاسلام نمبر اس میں انہوں نے یہ پیش گوئی لکھی ہے کی آدمی تھے شب زندہ دار تھے انہوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ مرزا قادیانی کبھی حجاز مقدس میں قدم نہیں رکھ سکتا یہ شمس الاسلام جو رسالہ ہے دیوبندی حباب کا بھیرہ سے نکلتا ہے اس کا شیخ الاسلام نمبر حضرات ایک مناظرہ مرزا قادیانی نے خود کیا کسی اور جگہ وہ تھا دہلی کے اندر اس نے چیلنج تو کیا تھا میاں صاحب کو لیکن میاں صاحب نے اپنے شگردوں کے سپرد کر دی اس لیے کہ میاں صاحب کی عمر سو سال سے زیادہ ہو چکی تھا چنانچہ مولانا بشیر کنوجی رحمت اللہ ان کے ساتھ تین رکے صرف ہوئے تین رکے حیات مسی پر اور یہاں یہ بات واضح کر دوں آپ مرضی وں سے بات کریں گے ختم نبوت پر بات نہیں کریں گے آپ انہیں کہے کہ مرزا قادیانی کی شخصیت پر بات کر لو اس کی تحذیب اور اس کے تمدن پر بات کر لو نہیں کریں گے وہ مولانا بشیر کنوجی رحمت اللہ نے بقیدہ ایک مبسود کتاب لکھی الحق السری فی اس بات حیات المسی پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا مطالبہ کافر اقلیت قرار دینے کا وہ مولانا محمد حنیف ندوی رحمت اللہ نے مرسی جمعیت اہل حدیث کا آرگن 1949 میں شروع ہوا گجرہ والا سے اس کے اندر اداریہ لکھا حیثیت مدیر اور اس میں لکھا قادیانی نیزاویوں سے اس کے اندر سب سے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ ان قادیانیوں کو کافر اور اقلیت قرار دیا حضرات میں جس طرح ارز کر رہا کہ مرزا اے قادیانی نے مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی کے بارے میں کہا تیس دسمبر اٹھارہ سو بانوے کو کہا مجھے الہام ہوا ہے کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا غیر طبی موت مرے گا حیضے یا تاؤن کی بیماری سے مرے گا یہ اس نے کیا حضرات اسی طرح سب سے پہلا اور اکیلا مباحلہ مرزا قادیانی کا مولانا عبدالحق غزنوی کے ساتھ اٹھارہ سو ترینوے کو امرت سر کی عیدگاہ کے اندر ہوا اس میں یہ بقیدہ مباحلے کی دعا کی گئی کہ جھوٹے کی زندگی میں سچے کی زندگی میں جھوٹا غیر طبی موت مرے گا حیزے کے ساتھ یا طعون کے ساتھ غیر طبی موت مرے گا مولانا عبدالحق غزنوی ضعیف آدمی تھے مرزا کی نسبت عمر زیادہ تھی اور تیسری دعایا الہامی اور مباحلہ کی دعا وہ حضرت مولانا سناؤ عمر سری کے ساتھ کی اس نے 15 اپریل 1907 کو ایک اشتہار شائع کیا عمر سر کی دیوار پر لگایا مختلف اخبارات کے اندر چھپوایا کہ آئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سچے کی زندگی میں جھوٹے کو غیر طبی موت دے وہ حیزے یا تاؤن کے ساتھ مرے حضرات ذرا دیکھئیے ہوا کیا مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ مرزا قادیانی مرا 26 مئی 1908 کو اور مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ مئی 1918 کو برہاپے کے باب چوت تب ہی موت مرکر اللہ کے پاس بیش ہوئے مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی 29 جنوری 1920 کو دنیا سے رخصت ہوئے جبکہ مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو ہلاک ہو چکا تھا اور تیسرے مولانا سناؤللہ عمر السری رحمت اللہ ان کا واقعہ میں بات میں پیش کروں گا لیکن یہ دیکھیں کہ مرزا قادیانی کن حالات کے اندر مرا حضرات اس کا بیٹا بشیر احمد سیرت المہدی کے اندر اپنی ماں کے حوالے سے یہ نقل کرتا ہے کہ مجھے امہ جی نے بتایا کہ حضر صاحب کو اس حال کا مرض ہو گیا اور کہنے لگے یہ وہی بیماری ہے جس کی میں اکثر بات کیا کرتا تھا یعنی حیضہ حیضہ کی شکل ہے حیضہ کی صورت میں کہا امہ جی کہتی ہے کہ وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ بیتر کر سکے لیکن اتنے زور کے پیشش لگے انہیں کہ انہی پیشش یعنی چار پائی کے اوپر ہی نکل گئے اور اسی پہ حضرت گر پڑے جب کہ مرزا قادیانی کے سسر مرزا ناصر کے بارے میں حیات ناصر کتاب شائع ہوئی ہے قادیاں میں اور وہ فیس بک پر اس پہ گوگل پہ آ چکی ہے نیت کے اوپر حیات ناصر اس کے صفحہ چودہ کے اوپر لکھا ہے کہ مجھے جب بلایا گیا تو حضرت صاحب کو اس حال کا مرز تھا اور کہنے لگے یہ وہی مرز ہے جس کی میں اکثر بات کیا کرتا تھا یعنی حیزہ اور حضرت صاحب یہ لیٹرین میں ہمیں اسی وقت بتا چلا جب وہ مر چکے تھے اندازہ کیجئے اور پھر جب اس کی میت کو اٹھا کر لے گئے ہیں باہر تو عورتوں نے اس کے اوپر گندگی پھینکی مولانا بتا چکے ہیں کہ کادیاں تک لیجانے کے لیے کچھ سواری نہیں مل رہی تھی تو مال دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنہ بھی مر جانا کسی کے مرنے پہ خوشی نہیں مناتے لیکن مرزا کے مرنے کی خوشی ہمیں اس لیے ہے کہ اللہ نے مرزا کی موت کے ذریعے سے ختم نبوت کا اظہار کر دیا ختم نبوت کی صداقت کو ماننا پڑے گا دعاؤں کی وجہ سے دعائے کرتے تھے دنیا کو بتانے کے لیے کہ سچے کی زندگی میں مردہ جھوٹا فوت ہوا ہے مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو مرا اور مولانا سناؤلہ مرسری رحمت اللہ حیلے اسلام کے بہت بڑے وکیل تھے مناظر تھے کبھی آریا سماجیوں قادیانیوں کے ساتھ مناظر پھر تحریک پاکستان شروع ہی تو پاکستان کی تحریک کے نمائع اور مقدمہ جیس سے تعلق کرنے والے لیڈر مولانا سناؤلہ مرسری کے گھر پر حملہ کیا گیا آپ کے کتب خانے کو جلا دیا گیا آپ کے پریس کو جلا دیا گیا لیکن اللہ رب والعزت نے مولانا سناؤلہ عمر سری کو محفوظ رکھ پھر چالیس سال کے بعد مرزا کی ہلاکت کے چالیس سال کے بعد پندرہ مارچ انیس سو ارتالیس کو سرگودہ میں حضرت مولانا سناؤلہ عمر سری رحمت اللہ با کیمی ہوش و حواظ تب ہی موت اللہ کے پاس حاضر ہوئے بعد میں مولانا اللہ وسایہ ایک بار ان کی قبر پہ گئے دعا کے لئے تو کہنے لگے کہ ان کی قبر سے ایسی خوشبوئیں آ رہی تھی کہ میں نے کبھی ایسی خوشبوئیں نہیں سنی حضرات جس لحاظ مولانا بھی یہی فرمارے جو مولانا اللہ وسایہ نے کہا تو اور انہیں کرنا چاہیے تھا جہا تک بات ہے آج کے دن کی مناسب سے مطلب ہے سات سلمبر کو رکھا تھا آپ نے پروگرم اب دس کو لے آئے آپ کے شہر کا بڑا تعلق ہے اس مسئلے کے ساتھ میں مولانا سے پوچھ رہا تھا کہ جب نشتر میڈیکل کالج کے طلباء جن پر مرزئیوں نے حملہ کیا تھا شدید زخمی کیا تھا اور ان کی چناب ایکسپریس گاڑی جو ہے لیل پور میں آ کر ٹھہری تو اس وقت اسٹینشن پر کون کون سے علماء موجود تھے کہہ لیکن صرف میں ہی بچے ہیں باقی سارے اللہ پر چلے اللہ تعالی انہاری حفاظت تمہیں بائیس مئی انیس سو چوہتر کو نشتر میڈیکل کالج کے طلباء گئے تھے سیاحت کے لیے شمالی علاقوں کی سیاحت کے لیے اس وقت گاڑی کا جو رور تھا چناب ایکسپریس کا وہ ہوتا یہ تھا ملتان سے لیل پور لیل پور سے چنیوٹ چنیوٹ سے سرگودہ سرگودہ سے نامل پیٹی مرزئی اپنا لٹریچر کر انہوں نے ختم نبوت کے نعرے بلند کی مرزئیت 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 خیر اپنے وقت پہ گاڑی روانہ ہو گئی انتیس مئی انیس سو چوہتر کو گاڑی واپس آئی تو پہلے سے ان لوگوں نے پلان کیا ہوا تھا ربوہ سے پہلے ایک چھوٹا سا سٹیشن ہے وہاں گاڑی نہیں رکتی تھی نشتر آباد وہاں کا جو بوگی تھی نا طلبہ والی ان کے اوپر بڑے بڑے نشان لگا دی کافی دیر کے بعد اس کو چلایا جب یہ پہنچی ہے ربوہ کے اسٹیشن پر تو مرزئی قادیانی جو ہیں وہ لیس تھے اسلہ سے ریوالور تھے اکثر کے پاس آہنی مکے ہوتے تھے اس وقت مکے پینا کر کے وہ تھے لاتھییاں تھی ہاکیاں تھی پتھر تھے انٹر پتھے انہوں نے خوب جی بھار کے پیٹا خوب جی بھار کے پیٹا کوئی ایک سٹوڈنٹ ایسا نہیں تھا کہ جس پہ انہوں نے تشدر نہ کیا مرنے کی حد تک وہ چلے جب خوب جی بھار گیا تو پھر گاری چنیوٹ کے ذریعے سے جب لیلپور میں اطلاع ہوئی تو یہاں کی ساری مسلم کی عادت اور عوام جو ہے وہ اسٹیشن پہ پہنچ گئے مولانا اسحاب چیمہ مولانا محمد صدیق مولانا خود تھے مولانا عبد الرحی مشرف یہ سارے یعنی مسلم کی عادت جو ہے لوگوں کے ساتھ چلی گئی وہاں جو زیادہ سیریز تھے ان کو ہسپتالوں میں داخل کر رہے باقی اور وہاں یہ وعدہ کی ہے ان علماء اکرام نے کہ اے نوجوان طلبہ تمہارے خون کو رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا چنانچہ جلسے جلو شروع ہو گئے پورے ملک کے اندر دس جون کو یہاں ایک اجلاس ہوا شورش کشمیری کی تجویز پر مجلسے تحفظ ختم نبوت کے جو تھے اس وقت کے سربراہ سیئے یوسف بن نوری ان کو کنوینر بنا دیا گیا کس کا مجلسے عمل تحفظ ختم نبوت کا ان کی جماعت کا نام تھا مجلسے تحفظ ختم نبوت لیکن تمام مقاتل فکر کی مجلسے عمل تحفظ ختم نبوت اس کا کنوینر بنایا گیا اس کی طرف سے چودہ جون اس کی طرف سے چودہ تاریخ کو اعلان کیا گیا پورے ملک کے اندر ہرطال کا پھر سولہ جون کو یہاں لیلپور کے اندر لیلپور کے اندر اجلاس ہوا جس میں تمام مسلم تنظیموں کے نمہندے موجود تھے دیو بندیوں کی جتنی تنظیمیں تھی ان کے نمہندے موجود تھے بریلویوں کے نمہندے موجود تھے شیعہ کے بھی نمہندے موجود اہلِ حدیث کی طرف سے مرکسی جمعیت اہلِ حدیث کی طرف سے میاں فضل حق حافظ عبدالقادر روپڑی مولانا محمد عساق چیمہ مولانا محمد صدیق پروفیسر شریف اشرف دیگر علماء اکرام تھے مولانا بھی تھے سارے تھے احرار کی طرف سے مولانا عبداللہ احرار تھے ان کی طرف سے شورش کشمیری نے ایک بنائی ہوئی تھی قادیانی محاسبہ کمیٹی اس کی طرف سے شورش کشمیری کے ساتھ حضرت علامہ احسان لیج زہیر تھے یعنی ان کی طرف سے نمینا بن کر رہے یہاں مجل سے عمل تحفظ ختم نموت بنی اس کا صدر بنائیا گیا سید یوسف بنوری کو نازم بنائیا گیا دار الاحناف حضب الاحناف لاہور کے علامہ محمود عمر عزوی کو اور خازن بنائیا گیا پیسے لگانے کے لئے جتنا سرمایہ لگا وہ بنے نیب صدور کے اندر مولانا عبدالستاد نیازی تھے مظفر علی شمسی تھے یہ لوگ تھے پھر جو تحریک چلی ہے اور تحریک چلنے کے ساتھ حکومت نے گرفتاریاں شروع کر دی پھر پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکشن کمیٹی بنی اس نے ملاقاتیں کرنی شروع کر دی اس وقت کے وزیر آزم تھے ذلکار علی بھٹو اور اپوزیشن لیڈر تھے جناب ولی خان چنانچہ ان سے ملاقاتوں کے بعد تیس جون انیس سو چہتر کو ارکان اسمبلی میں سے اکیس ارکان نے ایک قراردار جو ہے سپیکر کے نام لکھی اور قراردار لکھنے والوں میں صرف سات علماء تھے باقی غیر علماء تھے سیاستدار سات علماء میں مولانا مصطفیٰ ازہری شاہ مند نورانی پروفیسر غفور احمد مولانا صدر شہید مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والے مولانا زفر علی انساری یہ لوگ تھے جبکہ سیاستدار کی طرف سے چوری کیا نام تھا بجرات والے چوری ظہور لائی تھے مزاری تھے عبدالحمی جتوئی تھے اسی طرح اور لوگ تھے اس کے بعد اکیس کے بعد سترہ اور لوگوں نے اس پر دسکت کیے چنانچہ حکومت وقت مجبور ہوئی اس نے پوری پارلیمنٹ کو ایک کمیٹی قرار دے کر ان کیمرہ کاروائی شروع کر دی کوئی میڈیا کا آدمی نہیں آئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھل کے بات نہ کی جا سکے جس نے کھل کے بات کرنی ہے چنانچہ اٹھائیس اجلاس ہوئے چھانوے سیشن ہوئے اٹھائیس اجلاس چھانوے نشستیں اور پھر پورا موقع دیا گیا ربوے کے قادیانیوں کو لاہوری گروپ والوں کو گیارہ دن تک مرزا ناصر جو ہے یہ قادیانیوں کے سربراہ کی حیثی سے وہاں پیش ہوتا رہا اور اس سے بیالیس کے قریب سوالات ہوئے علماء اکرام نے مذہبی نویت کے سوال کیے جبکہ اٹارتی جرنل نے پاکستانیت کے حوالے سے اکھانڈ بھارت کے حوالے سے معاشرتی طور پر سماجی طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے اور اس کے بارے میں جو تعلیمات ہیں ان پر سوالات کیے گیارہ دن تک موقع ملا مرزا ناصر احمد کو اور سات گھنٹے تک موقع ملا لاہوری گروپ کے صدر الدین کو اس کے بعد پانچ اور چھ ستمبر کو اٹارنی جرنل پاکستان یاہیہ بختیار نے ساری کی ساری بحث کو سمیٹا پھر سات تاریخ کو اس وقت کے وزیر انچارج وزیر قانون حفیظ پیرزادہ نے ایک بل پیش کیا جس کے ذریعے سے پاکستان کے آئین کی دفعہ نمبر ایک سو ساٹھ کی شک نمبر تین کے اندر ترمیم کی گئی اور دفعہ نمبر دو سو ساٹھ کی شک نمبر دو کے اندر ترمیم کر یہ کہا گیا کہ مرزئی کافر بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں اقلیت بھی ہیں پھر اس کے بعد چالیس منٹ تک ظلف کار علی بٹو نے جو وزیر آزم تھے قائد ایوان کی حیثی سے خطاب کیا پھر جب یہ قانون بھن گیا اور حضرات قانون آج یہ کہا جاتا ہے مولویوں نے مولویوں نے نہیں بنایا مولوی انگلیوں پہ لکھے جانے کے لائق تھے اکثریت ان پارٹیوں کی تھی جو اپنے آپ کو سیکلر کہتے تھے وزیر آزم ظلف کار علی پٹو تھے اپوزیشن لیڈر ولی خان تھے مولویوں نے دلائل پیش کیے علماء اکرام نے پوری پاکستان کی غیرت مند قوم کو ساتھ لے کر دباؤ ڈالا حقائق پیش کیے جب پارلیمنٹ کے لوگوں کے سامنے یہ ساری باتیں واضح ہو گئیں تو کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس قانون کی مخالفت بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جب یہ قانون پاس ہوا تو ولی خان اپنی نشست سے اٹھ کر آیا اس نے ذلوکار البٹو کی پیشانی پر بوسا دیا اور مبارک بات پیش کی اور پورا پارلیمنٹ نارہ تکبیر سے گونج اٹھا تھا آج قادیانی بہت کم ہیں لیکن ان کے سہولت کار بہت ہیں آج یہودی استعمار ہندو زمینی حقائق کی بات کرنے والے روشن خیالی کی بات کرنے والے یہ چاہتے ہیں تو بہت ڈال رہے ہیں کہ پاکستان میں جو قادیانیوں کے خلاف قوانین ہیں ان کو ختم کیا جائے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں اس وقت پاکستان میں مسلمانوں کی تعداد ساڑھے نو کروڑ کے قریب تھی اب پاکستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد چوبیس کروڑ ہو چکی ہے دنیا کی کوئی طاقت نموس رسالت پر اور عقیدہ ختم نبوت پر حرف لانے کی جرت نہیں کر سکتا ہے نہ کسی کو کرنے دی جائے یہ کہتے ہیں جس طرح مولانا بتا رہے تھے کہتے ہیں جی کلمہ ہی پڑھنے ہے جھوٹ بولتے ہیں ان کی روحانی خزائن جو ہیں جو مرتب کی ہیں سارے اس کی اٹھارہ نمبر جلد کے اندر بقیدہ ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ وہ ساری کی ساری اس موضوع پر ہے کہ یہ جو محمد اور احمد کہا جاتا ہے اس سے میں مراد یعنی مرزا اکادیانی مراد ہے سونے مدینے والے نہیں آپ اٹھائیں سپریم کورٹ کا حوالہ میں دے رہا ہوں اب فیصلہ ہے وہاں کا س س ایم آر سترہ اٹھارہ سترہ سو اٹھارہ زہیر الدین بنام سرکار مرزی یوں نے سپریم کورٹ کے اندر ریٹ دائر کی کہ ہمارے حقوق کے خلاف ہے ہمیں روکا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے سے ازان دینے سے اپنی عبادت گاہوں کو مسجد قرار دینے سے یہ ہمارے حقوق کو تلف کیا جا رہا ہے اس کا ازالہ کیا جائے پانچ رکنی جج تھے پانچ رکنی بینچ جس کو اسطلاع کے اندر لارجر بینچ کہا جاتا ہے انیس سو ترانوے کے اندر کیس کا نمبر ہے س س ایم آر سترہ اٹھارہ زہیر الدین بناب سرکار لارجر بینچ نے بقیدہ حوالے دے کر یہ کہا کہ تم لوگ جال ساز ہو جھوٹ سے کام لیتے ہو تمہارے نزدیک محمد بھی مرزا ہے احمد بھی مرزا ہے تم مکہ ارمدینہ کہتے ہو تم لوگ چار سو بیس ہی کر رہے ہو تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دی جائز قانون ہے بقیدہ قانون پڑھے ہاں تو حضرات میں صرف یہی ارز کرنا چاہتا ہوں وقت بہت زیادہ اصل کام ہمارا کرنے کا ہے اہل حدیث کا کرنے کا اللہ رب سمجھ نے کی توفیق اتا فرمائے وقول قولی حضر صلی اللہ 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 سمجھ